مسلم لیگ نون نے انتخابات میں کامیابی کے نتیجے کی صورت میں معاشی بحالی کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے اور مجموعی معاشی سرگرمیوں کو مرحلہ وار بڑھانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے ایک اخبار کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نوازشریف نے معاشی ماہرین کے ساتھ اہم مشاورتی اجلاس میں ملکی معاشی مسائل کے حل کے لیے اصلاحات اور مختلف تجاویز پر غور کیا ترجمان نون لیگ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں ملکی معاشی بحالی اور عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے معاشی منصوبے کو حتمی شکل دے دی گئی ہے شرع ترقی میں اضافے ٹیکس اصلاحات توانائی کے بہران کے خاتمیں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی کے نقاط تیہ کر لیا گئے ہیں اجلاس میں زراد سنت پی ٹی آئی کی ترقی کے لیے مراعات پر مبنی پیکج بھی تیار کیے گئے اسی طرح سالانہ بنیادوں پر روزگار کی فراہمی نوجوانوں کو ہنرمن بنانے کے لیے پالیسی نقاط مرتب کر لیا گئے ترجمان کے مطابق اجلاس میں عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے معاشی منصوبے کو حتمی شکل دے دی گئی ترجمان کے مطابق اجلاس میں توانائی بہران کے خاتمیں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی کے نقاط تیہ ہوئے ترجمان مریم نواز کے مطابق اجلاس میں مجموعی معاشی سرگرنیوں کو مرحلہ وار بڑھانے پر اتفاق ہوا معاشی منصوبہ ماہرین کی تجاویز کی روشنے میں تیہ کیا گیا شرح سود میں کمی سنتوں اور بارامدی شعبے کے لیے اصلاحات کے اصول بھی مرتب ہوئے